اکلمند آدمی کہتا ہے میں سچ کی تلاش میں ہوں اور احمق کے خیال میں اسے سچائی مل گئی ہے اگر دو اکلمند ہمیشہ ہر بات پر ایک دوسرے سے اتفاق کریں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے اکلمند انسان کی سیاہی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایک بے وقوف بھی اس دنیا میں زندہ ہے دولت اکلمند کی خدمت کرتی ہے لیکن احمق کو حکم دیتی ہے ایک بے وقوف کا کنوے میں پھینکا ہوا پتھر چالیس اکلمند بھی نہیں نکال سکتے احمق دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بیوی کے لیے محبت کا گیت گاتا ہے جبکہ اکلمند اپنے کتے کے بارے میں بات کرتا گا سب سے بڑے بے وقوف وہ ہوتے ہیں جنہیں اکلمند ہونے کا معافضہ دیا جاتا ہے احمق وہ کرتا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا اکلمند اس سے بچتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا موسیقی